ابھی حالی میں وہ منسٹر صاحب یہاں آئے تھے انہوں نے دو ریلیز راجوری اور بارہ ملہ میں جو کی ہیں اس میں پی ڈی پی کو جو اٹیک کیا ہے پی ڈی پی کو لے کے انہوں نے کہا ہے یہ تو کھاندانی راج انہوں نے کیا تھا یہاں پہ کھاندانی راج تسلط کیا تھا پوری جمہور کشمیر میں ہم کھاندانی راج مٹانے کے لیے ایک نیا کشمیر بڑھائیں گے پہلے تو میں فیکچولی میں ان سے ایک جاننا چاہوں گا یہ مفتی صاحب جو تھے جو فاؤنڈر ہیں ای ڈی پی کے وہ دو بار چیپ منسٹر ہے ایک بار تب رہے جب ہمارے پرائم منسٹر اٹل بہری وائش بھائی جی تھے اور دنیا پوری دیش جانتا ہے پورا دیش جانتا ہے کہ جب چیپ منسٹر یہاں مفتی صاحب تھے اور اٹل بہری وائش بھائی جی جو بی جے پی کے سب سے قداور لیڈر تھے وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت کشمیر نے کتنا پیس دیکھا کشمیر نے کتنا ڈیولپمنٹ دیکھا اور کشمیر نے کتنی آزادی کی سانس لی ایک تو وہ بی جی پی کے تھے اس وقت اس کے بعد وہ چیپ منسٹر رہے یا محبوبہ مفتی جی چیپ منسٹر رہی تب جب بی جی پی پی کولیشن تھے تو یہ خود ہی فیصلہ کرے اس کے بغیر مفتی صاحب کبھی چیپ منسٹر نہیں رہے تو یہ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی جب بھی یہاں رول کر رہی تھی ویڈرین کولیشن یا جب پرائم منسٹر کے ساتھ بہت کامفرٹبل زون میں وہ باتچیت کر رہے تھے مفتی صاحب اور اٹل جی پائچ پائچ جی جب شمیر نے امن دیکھا کھرمن ماحول دیکھا ڈیولپنٹ دیکھی کیا یہ یہ کہہ کے آٹل بحری بائچ پائچ جی کو اور جب وہ کولیشن میں تھے دونوں چیزوں کو وہ اسی طرح کنڈیمند کرتے ہیں جس طرح پی ڈی پی کو کنڈیمند کرتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو یہ انسلٹ کر رہے ہیں یہاں جمہوریت ہے ہمارے دیش میں جو سب سے بڑی بات ہمارے دیش کی ہے یہ جمہور کشمیر اور لداخ کے لوگوں کی وہ توہین کر رہے ہیں کیونکہ یہ کوئی گھر سے بنا کے نہیں آئے جمہور کشمیر اور لداخ کے میجارٹی لوگوں نے ان کو الیکٹ کر کے ان کو وور دے کے چیپ منسٹر یا حکومت بنائی تھی جیسے اس وقت میسیو منڈیٹ لے کے بی جے پی لوگوں کی سرکار ہے اسی طرح پی ڈی پی کی سرکار یا ایون نیشنل کانفرنس کے لوگوں کی الیکٹیڈ سرکار تھی اس طریقے سے یہ جمہور کشمیر کے لوگوں کی توہین کرتی ہے نمبر ون نمبر ٹو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوا اب تین سو ستر دشمن